بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عدب کے ساتھ شند گزارچات اپنے ان دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو مختلف لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یہ میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو نئی اسوسییشن بنی ہے اس کے اندر ہم مجود نہیں ہیں تو انتہائی عدب کے ساتھ یہ عرض ہے کہ کہ کون رہے ہیں وہ میرے دوست اپنا وقت برباد کر رہے ہیں پہلے آپ اکبارات تو پڑھیں کہ جو ہم نے لسٹ دی ہے جو ہمارے عددار ہیں جو ہمارے ورکر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں کیا آپ کا نام اس میں شامل ہے اگر آپ کا نام شامل کیا گیا ہے آپ ادر مجود نہیں تھے پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں خالیہ بہکاوے میں آ کے کہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بھائی ہم نے آپ کو کب اپنے ساتھ ملایا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہماری ایک بقاعدہ یونین بنی ہے اور ابھی تو نام بقاعدہ تجویز کیا گیا ہے بقاعدہ مرنے کے بعد جب اس کی بقاعدہ تاج پوشی ہوگی بقاعدہ اس کا ہم سب آغاز کریں گے بہت اچھی طرح تو بقاعدہ جو دوست ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو سو بسم اللہ اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو سوا سو بسم اللہ اتنی دیر دوسرے اہدے دار میں کسی کو نہیں کہتا کہ خود ساکتا تھے یا ان کو دوسرے میرے بھائیوں نے منتخب کیا تھا مگر دست پستہ مجھے گزارش ان کے حضور کرنی ہے کہ میرے بھائی آپ کوئی دوسرے نہیں ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں تو حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے میرے خیال میں فرمان نبوی ہے کہ حسد کرنے والے کی روزی کٹ جاتی ہے محنت کرنی چاہیے قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ رشک کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان جیسا کر دے اچھے لوگوں کے لیے میں تو خیر کسی قابل ہی نہیں ہوں بالکل نہ میرا یہ سمجھیں کہ شعبہ ہے مجھے میرے بھائیوں نے عزت دی ہے کہ آپ حکیم صاحب کریں تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکتا ہوں جو لوگ اس شعبے میں ہوتے ہوئے بیاروں مددگار ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں جن کی آگے پیچھے کوئی نہیں تو میں ان بھائیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کوشش کروں گا کہ وہ ایک ان کے سر کے اوپر سرپرستی قائم ہو اور اچھے لوگوں کی سرپرستی قائم ہو اور ہم ان اداروں کے ساتھ بھی مل کر چلیں گے جن کے ہم انڈر آتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہ ہوں گے نہ کسی ادارے کے خلاف نہ کسی اور محکمے کے خلاف ہم تو ان کے ساتھ مل کر ان کی رائے کے مطابق چلیں گے اور اس میں سے گند صاف ہوگا اور جب گند صاف ہوگا جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے ہم اس سے بے حد خوش ہیں کہ گند صاف ہونا چاہیے اور اچھے لوگ اس میں آنا چاہیے نہ کہ وہ صرف لڑکیوں کے سوری جو لڑکیوں کے چکر میں آتے ہیں صرف وہ نہیں ہونے چاہیے اچھے لوگ آنے چاہیے جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں جو اس کو کاروبار سمجھتے ہیں جو بزرس سمجھتے ہیں جو ملک کا نام اور اپنے پاکستان کی لہور کی پنجاب کی ثقافت کو روشن کرنا چاہیں ان لوگوں کے ساتھ لے کر چلیں گے اور میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں ساتھ نہیں ہوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو تو شامل ابھی کیے ہی نہیں ہاں انکار بھی کوئی نہیں اگر وہ آنا چاہیں تو سو بسم اللہ اور اگر نہیں آنا چاہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سوا سو بسم اللہ ہم سب لوگوں کی عزت کریں گے جو اس شعبے سے وابستہ ہیں اس سے منسلک ہیں اور ان کو دست بستہ گزارش کریں گے کہ خدارہ چھوڑ دیں غلط کام اور راہِ راست سراتِ مستقیم پر چلیں راہِ راست بار آجیں اپنے اداروں کی عزت کا بھی خیال کریں اپنی عزت کا بھی خیال کریں اپنے پیشن کی عزت کا بھی خیال کریں اور سب لوگ جب عزت کا خیال کریں گے عزت اسے مرتی ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اور ہم اپنے تمام بھائیوں کو عزت دیتے ہیں اس لیے مجھے امید ہے میرا خیال ہے کہ میری گزارشات کو وہ کافی سمجھیں گے اور اگر کسی بھائی کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی جانتے ہیں جو دوسرے ہمارے دور صدر جرنل سیکرٹی دوسرے تیسرے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں تو آپ براہِ راست بلواستہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور اداروں کے ساتھ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ وہ میاری کام پیش کریں گے جو ایک عرصے سے امام کی خواہش ہے فیملیوں کی خواہش ہے کہ فیملی ڈرامیں پیش کیے جائیں اور بلکل اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ